اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 273 سے لے کے 281 ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کی حرمت پر مباحثہ اور تفسرہ فرمایا ہے ان آیات اور تقریباً 40 احادیث جس پر تمام آئمہ اکرام متفق بھی ہیں یہ قرآن کی سورہ بکرہ کی آیات 38 سپارے کی رکو کی آیات اور تقریباً 40 احادیث جس پر تمام آئمہ اکرام آئمہ عربہ تمام 49 احادیث پر متفق بھی ہیں ان سے سود کی کراحت اور سود کی حرمت ثابت کی جاتی ہے سود کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا ایک زمانہ یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ہے ایک زمانہ وہ آئے گا جب سود کا بخار سب کو پہنچے گا یعنی اتنا رائج ہو جائے گا کوئی ال سی کھولنے کے لیے کوئی کریڈٹ کارڈ کے لیے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی معاملات کے اندر ملوث ضرور ہو جائے گا یہ آج کا دور وہ ہے ایک دور وہ آئے گا جب سود نہیں سود کا بخار سب کو پہنچے گا یعنی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور فیل ہوں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا جس نے سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کے کھایا اس کو پتہ ہے یہ سودی مال ہے جس نے ایک اور یاد رکھئے گا ایک درہم کبھی بھی نہیں ہوتا جب آتا ہے نا تو پھر ڈھے ڈھے رہتا ہے جس نے ایک درہم بھی سود کا جان بوجھ کر کھایا اس نے چھتیس دفعہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ کیا استغفر اللہ ربی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر ہی کام میں یہود کی پیروی کرو گے ان کے اکتر ان کے بہتر تمہارے تہتر فرقے ہوں گے تم ہر ہی کام میں یہود اور نسارہ کی پیروی کرو گے یہاں تک بل کی کوہ میں گھسیں گے تو تم کوہ کی بل میں گھسیں گے تم بھی وہاں گھس ہوگے اور اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے واقعتاً اگر یہود نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے جو ماں سے زنا کے برابر ہے تو واقعی عجمت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کام کرتی ہوئی انہیں یہود کے اتباع میں اسی پیشنگوئی کے مطابق نظر آتی ہے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں سود کی سود کے گناہ کی ساٹھ شاکیں کہیں ساٹھ آتا ہے کہیں ستر اکثر میں ستر کے الفاظ ہیں سود کے گناہ کی ستر شاکیں ہیں جس میں سے سب سے کم شاک کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے استغفر اللہ رب اسی طرح معاشرے میں اثرات کیا رقم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ سود کیا کرے گا معاشروں کو کیسے تباہ کرے گا آپ نے فرمایا جس قوم میں جس قوم میں سودی لیندین عام ہو جائے آج کل تو سسٹم ہی نہیں نہ چلتا ہے ان بینکنگ کے بجائے جس قوم میں سودی لیندین عام ہو جائے تو ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انفلیشن ابھی میں نے آپ کو سسٹم سمجھایا تو ضروریات زندگی یہ جو کموڈٹیز آف لائف ہیں نیسیسٹیز آف لائف ہیں اس کی گرانی ہو جاتی ہے گرانی کا مطلب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں مہنگائی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں جہاں پہ سودی لیندین عام اور میں نے آپ کو آج ایکنومک سرکل بتا دیا کہ کیسے مہنگائی ہوتی ہے اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے اس میں سے دشمن کا روب اٹھ جاتا ہے اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے کیا خیال ہے بیٹھے نہیں وہ روب امریکہ سے ہم ڈرتے نیٹو فورسے سے ہم ڈرتے ہندووں سے ہم ڈرتے سکھوں سے ہم ڈرتے آئی ایم ایف سے ہم لرستے جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس میں دشمن کا روپ بیٹھ جاتا ہے اور جس قوم میں سودی لیندے نام ہو جائے اس میں اشیاء روز مرہ استعمال کی اشیاء کی گرانی ہو جاتی ہیں یعنی مہنگی ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے یہ بینکنگ جابز ہیں لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے سب پر اللہ کی لانت لانت ہے قبیرہ گناہ اور لانت ہے جنت سے محروم ہو جانا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے بھی فرما دیا تھا ایشہ میں بھی داخل ہوں گا یہ ہے لانت سود خور کے لئے آپ نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے گویا نہ حوزِ قوسر نہ شفاعتِ شافیِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری و ذمہ ہو گئے ان امت کی افراد سے جو سود لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی رہ گیا کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ذمہ ہو گئے سود کھانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی حریص کے الفاظ ہیں چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جس کے ذمہ اللہ نے لے لیا ہے مجھے بتائیں کیا وہ داخل ہو جائے گا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا سود خورد شرابی والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا اسی کے ساتھ ملتی جلتی دو حدیث اور بھی یہاں پہ چار کے الفاظ ہیں انہاں حدیث میں تین کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں وہ جنت کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تین لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مصافت سے آ رہی ہوگی شرابی سہودخور والدین کا نافرما بردار وہ چار لوگوں میں یتیم کا مال کھانے والے کی ایڈشن تھی اسی طرح لیلت القدر والے دن بھی جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس میں بھی یہی تین لوگ ہیں تین بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلت القدر والے دن بھی قبول نہیں ہوگی وہ رات جو عام دعا عام دعاوں کی قبولیت کی رات سلام انہیہ حتی مطلع الفجر لیلت القدر خیر من الف الشہر اس کی بھی دعا قبول لے ہوگی یہ بھی سود کھانے والا شراب پینے والا اور والدین کا نافرما بردار اور ویسے بھی آپ رزق حرام کے حوالے سے بھی جان چکے ہیں کہ حرام رزق کھانے والے کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے اور نہ اس کا صدقہ قبول ہے دہرائیں آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کا صدقہ قبول کرتا ہے حضر سات بن نبی وقاس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا تھا رزق حلال کر لو یہ حرام رزق اپنا رزق حلال کر لو کوئی نسخہ بتائیں مقبول دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے کہا رزق حلال کر لو پھر وہ حدیث کا واقعہ آتا ہے یہ خواہد سود کی حرمت کے حوالے سے نہیں ہے رزق کی حرام ہونے کے حوالے سے میں حدیث بتا رہا ہوں آپ نے فرمایا ایک شخص سہرہ میں سفر کر کے آتا ہے بال بکھ رہے ہیں پراغندہ ہے برا حال ہے مظلوم ہے مسافر ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم و مسافروں کی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ آپ نے کہا اس کی دعا کیسے قبولو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے کھانا پینہ لباس اگر حرم رباس سے ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی صدقہ قبول نہیں ہوگا اور پھر وہ نماز کے حوالے سے بھی یاد کر لیجئے رزق حرام وہ شخص جو ایک لکمہ حرام رزق کا جانتے بوش دکھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے حرم رباس یہ حرام ہے سود حرام ہے جانتے بوشتے ایک لکمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی مجھے بتائیں جس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقہ قبول ہوگا نہ دعائیں قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا جنت میں نہیں جائے گا یہ کہاں جائے گا اللہ نے فرما دیا خالدون فیہا جہنم میں جائے گا اور خلود فرنار دیکھنا چاہتے ہیں جہنم میں حال کیا ہوگا حشر میں حال حدیث بتاتی ہے میدانِ حشر میں حدیث بتاتی ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن باولے ہوں گے کہ دنیا میں بھی باولے تھے لوگوں کو باولہ کرتے تھے خود بھی باولے ہوں گے میدانِ حشر وہ پچاس ہزار سال کے برابر جو دن ہے یہ باولے ہوں گے ایسے جیسے باولے کتے نے کٹا ہوئے میدانِ حشر میں سود خوروں کا انجام وہ باولے اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث ہم فیہا خالدون حالت کیا ہے حدیث بتاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شبہ میراج کا مشاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے استغفر اللہ ربی مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پیٹوں کو کچل کچل کے جا رہے تھے استغفر اللہ میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں یہ سود کے سامپ اپنے پیٹوں میں بھر رہے تھے لوگوں کو کچلتے تھے آج لوگ ان کے پیٹوں کو کچھ لیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ ندی دکھائی گئی آپ نے فرمایا میں نے ایک سرخ ندی دیکھی کچھ لوگ بڑی مشقص سے تیر کر اس کے کنارے خون کی ندیشہ بڑی مشقص سے تیر کر اس کے کناروں پر پہنچتے تھے وہاں پر کچھ فرشتے موجود تھے یہ جہنم کے داروگ آئے نا وہ ان کناروں پر پہنچنے والے تیر کر پہنچنے والے سرخ ندی میں کناروں پر تیر کر مشقص سے پہنچنے والوں کا مو پکڑتے تھے ان کی بچیں چیرتے تھے اور پھر ان کے مو میں آگ کے انگارے اور پتھر ڈال کے ان کو واپس دھکیل دیتے تھے استغفر اللہ ربی آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ بار بار دھکیلے جانے والے اس سرخ ندی میں یہ کون تھے جو بار بار سودی کا ربار سے سودی نفع لیتے سود کیا ہے ڈیفینیشن یاد رکھئے گا سارا مسئلہ سیٹل ہو جائے گا کلو کرز ان جرع نفن وخور ربا ہر ایک ایسا کرز ہر ایک ایسا کرز جو کھینچ لاتا ہے ڈیفنیٹ منافع وہ ربا ہے کلو کرز ان جرع نفن وخور ربا یہ بار بار نفع کھینچ کے لوگوں کو زلط اور بھوک میں ڈھکیل دیتے تھے کرز دیتے تھے لوگوں کو خون کی ندی میں ڈھکیل دیتے تھے لوگ مشکت سے آتے تھے پھر کرز لے کے ان کو واپس ڈھکیل دیتے تھے قیامت کے انجام میں صحیح ہوگا